وہ بہت بڑے فیمانے پر یہاں پہ کیمپین بھی چلا چکی ہے اور اسی طرح یہاں پہ جو اختلافات سامنے آئے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کی حوالے سے اور خاص کر پاکستان تیاری کے انصاف کے حوالے سے وہ بھی اسی نوعیت کیتے ہیں کیونکہ یہاں کی جو مقامی قیادت تھی پاکستان تیاری کے انصاف کی وہ اس پہ اتراز یہ کر رہے تھے کہ عبدالقادر کو کیوں نامزد کیا گیا ہے اس سیٹ کے لیے سے پہلے عبدالقادر جو بہتستان میں ان کے سبائی رہنماں ہیں سردار یار محمد رند وہ بھی اس پہ کافی اتراز اٹھاتے رہے ہیں اور کل رات گئے تک یہ اترازات ان کے تھے لیکن بعد میں جب جام کمال نے ان سے مذاکرات کیے تو پھر وہ اس پہ راضی ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے سردار خان رند جو کہ آزاز حصیت میں انہوں نے کڑے کیا تھے وہاں پہ اس سیٹ کے لیے ان کو پھر وہاں پہ دسبت دار کرایا گیا تو یہ یقین ایک اہم ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ عبدالقادر کی کامیابی کے حوالے سے سامنے آئی ہے عبدالقادر یہ بتائیے گا جیسے عبدالقادر کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے ان کی کامیابی کا نتیجہ جیسے مصد کا نتیجہ آتا ہے اور پھر عبدالغفور حیدری کے حوالے سے بھی جو اطلاعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ جو پہلے نتائج آ رہے ہیں کیا یہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہیں جو وہاں پہ تجزیہ کیا جارہے تھے یا جو کلکولیشن کی جارہی تھی دیکھیں میرے خیال میں بالکل آپ نے درست نشاندہی کی یہ بالکل توقعات کے مطابق ہی ہے کیونکہ عبدالغفور حیدری تو ایک بہت مضبوط امیدوار تھے یہاں پہ بلچستان میں اس کے ساتھ ساتھ عبدالقادر کے حوالے سے یہ امکان یہ ضرور ظاہر کیا جا رہا تھا پہلے بھی کہ وہ باری اکثریت سے کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کے لیے تمام جو جماعتیں تھی